کیا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جن ہے؟ سنا ہم نے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں کرامن کاتبین سب لکھ رہے ہیں کیا جن بھی ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے ایک جن مقرر کیا ہے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے ایک جن مقرر کیا ہے اب گھر میں جا کر اپنی بیویوں کو یہ نہ بتائیں ورنہ وہ کہیں یہ آپ آئے کہ آپ کے جن آیا ہوا ہے ہاں اللہ نے صحیح روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ اُقِّلَ لَهُ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنُ ہم میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ اللہ نے اس کا ایک ساتھی جن مقرر کیا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِيَّا قَيْا يَا رَسُولَ اللَّهُ کیا آپ کے ساتھ بھی جن مقرر ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِيَّا میرے ساتھ بھی مقرر ہے إِلَّا قَدْ عَانَنِي عَلَيْهِ وِعِكِن اللہ نے میری مدد فرمائی اس جن کو مسلمان بنا دیا اس جن کو مسلمان بنا دیا تو لہٰذا وہ میری بات سنتا ہے وہ میری بات سنتا ہے اس سے مشہور روایت ہے جب کوئی انسان نماز تنہا کھڑا ہو تنہا کھڑا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہئے آڑ رکھ کر سترہ رکھ کر نماز پڑھنا چاہیے اگر رکھ کر نہ پڑھے کوئی گزرے تو سامنے سے روکنا چاہیے روکنا چاہیے یہ سنت مفخود ہے روکنا چاہیے اگر نہ رکے تو دھکا دینا چاہیے الخرصی بخاری سے مسلم کی روایت ہے مسلم کے ایک الفاظ ہیں کہ آپ صاحب علیہ وسلم نے کہا فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَا فَلْيُقَاتِلُهُ دھکا دے اگر نہیں مانتا ہے جھگڑا تو جھگڑا سہی کیونکہ رسول صاحب علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ قَرِينَهُ الشَّيْطَانُ اس کا جو دوست شیطان ہے اسے اُبھار رہا ہے کہہ رہا ہے کہ نماز توڑ کے جا کہہ رہا ہے کہ نماز توڑ کے جا رسول صاحب علیہ وسلم نے کہا اس کے ساتھ اس کا دوست شیطان ہے آخری جو بات کہنی ہے مجھے